رمضان شریف میں نئی نئی ڈیشز بنانے کو دل کرتا ہے مگر ڈیشز ایسی ہونی چاہیے جو کہ کھانے میں ٹیسٹی ہوں اور بنانے میں بہت ہی آسان ہو تو ذرا یہ چیک کیجئے چیک پٹے پکوان میں آج میں نے بنائے ہیں پین ویل سموسا بنانے انتہائی آسان ہے کم وقت میں دھیر سارے سموسے تیار ہو جاتے ہیں اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں بازار والے سموسوں کو آپ بھول ہی جائیں گے اور یہ پین ویل سموسا کی ریسپی کو آپ نے ایک دور ضرور ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھی لگے گی ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیملی اور فرینڈز میں بھی شیئر کیا کریں تو چلیں جی جلدی سے چلتے ہیں اپنے کی چن میں اور بناتے ہیں مزہدار سے یہ پین ویل سموسا سب سے پہلے تو سموسے کا آٹھا لگا کر تیار کریں گے جس کے لئے میں دو کپ میدہ لے رہی ہوں کسی بھی کپ سے میر کر لیں اور میدے کو اچھے سے چھان لیں اب اس میں ڈالوں گی تقریباً ایک ٹی سپون میں نمک اور نمک ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون ہی میرے پاس کولانجی ہے اسے بہت ہی پیارا سٹیسٹ آتا ہے ہاف ٹی سپون اس میں ڈالوں گی اجوائن اور ساتھ کے ساتھ اس میں چلا جائے گا آئل چار ٹی بل سپون اگر آپ سموسے کرسپی چاہتے ہیں تو پھر آپ آئل شامل کریں اگر آپ کو خستہ سموسے چاہیے تو پھر یہاں پر گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں آئل کو میدے میں بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کا ایک آٹا گون دیں گے آٹا نارمل آٹا جو کہ ہم روٹیاں گونتے ہیں اس سے تھوڑا سخت ہونا چاہیے کیونکہ سموسے کا آٹا ہمیشہ سخت ہی گون دا جاتا ہے تب ہی ہمارے سموسے بہت ہی خستہ بنتے ہیں بس جی اس طریقے سے جیسے آٹا گونتے ہیں مکی لگائیں گے تین سے چار منٹ کے لیے گون دیں گے اور کور لگا کر ایک سائٹ پر رکھ دیں گے آٹا اچھے سے سیٹ ہو جائے تیس منٹ کے لیے لازمی اس کو ریسٹ دے رہا ہے آٹے کی کنسسٹنسی آپ چیک کرنے تھوڑا سا سخت رکھا ہے میں نے کور لگا دوں گی جب تک کیا کریں گے ہم پین ویل سموسے کی مزیدار سے فیلنگ تیار کرتے ہیں رائیسو گرام آلو کو اوبالنے چھیلنے اور تھنڈا کرنے کے بعد میں نے اچھے سے میش کر لیا ہے تقریباً ایک پاؤ آلو تھے اور دیکھیں اب اس میں ڈالیں گے اس کو مزید قرارہ اور مزیدار کرنے کے لیے نمک مش میں سالے نمک ڈالوں گی ایک ٹی سپون سرخمش کا پاورڈر اس میں چلا جائے گا ایک ٹی سپون ایک چتھائی ٹی سپون حلدی شامل کر رہی ہوں دھنیا پاورڈر بھی ایک ٹی سپون چلا جائے گا اس کے علاوہ گرم مسالہ پاورڈر ڈالوں گی تقریباً ایک چتھائی ٹی سپون یہ ہے زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون چلا جائے گا اس کے علاوہ اس میں ڈالوں گی میں چارٹ مسالہ جو اس کو قرارہ اور مزیدار بنا دے گا دو ٹیبل سپون اس میں شامل کر رہی ہوں میں کون فلور کے کون فلور بائنڈنگ کا کام کرے گا اور ہمارے پن ویل سمو سے اچھے سے بائنڈ ہو جائیں گے اگر کون فلور نہیں ہے تو پھر میدے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہر دھنیا اور ہر ایمیج ہس پہ ضرورت ڈالیں گے اور ایک لیمن کا جوز اس میں نچور کر ڈال دیں گے یقین کریں یہ فیلنگ اتنی مزے کی بنتی ہے آپ اس کو کسی بھی قسم قسمو سے میں یا پھر رول میں اگر فیل کر کے بنائیں گے نا تو کھا کر آپ کو مزہ آ جائے گا یہ اتنی چٹ پٹی کراری اور زبردستی فیلنگ ہے اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر میں آلو کے مکچر کو بہت اچھے سے مکس کر چکی ہوں اب چلتے ہیں سمو سے کی ڈو کی طرف تو دو یہاں پہ اچھے سیٹ ہو چکی ہے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے میں نے اسے ریسٹ دیا تھا اب کیا کریں گے دیکھیں اس طریقے سے میدے کو اکٹھا کر لیں گے کیونکہ ہم نے اسے دو پارٹ میں ڈیوائٹ کرنا ہے ہافٹ میں سے کٹ کر لیں کسی بچھوری کی مدد سے اور آپ نے کیا کرنا ہے دو پیڑے بنا لینے ہیں دیکھیں یہ روٹی سے بڑے سائز کے پیڑے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک پیڑے کو رکھ لینا ہے اور ایک پیڑے کو کور کر کے رکھ دیں اس کا استعمال بعد میں کریں گے ایک ہی وقت میں ہمارے پاس دھیر سارے پین ویل سمو سے تیار ہو جاتے ہیں اور وہ کسی بھی طریقے سے بازار والے سمو سے کم نہیں ہوتے بلکہ اس سے زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں بس جی اب ہم نے کیا کرنا ہے کاؤنٹر پر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر لیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے اور یہاں پر رولنگ پین کی مدد سے ہم نے کیا کرنا ہے ایک بڑی سی روٹی تیار کر لینی ہے جو نارمل سائز کی روٹی ہم گھر میں بناتے ہیں اس سے تھوڑی سی یہ موٹی ہونی چاہیے دیکھیں میں آپ کو اس کی تکنس چیک کروا دیتی ہوں دیکھیں تھوڑی سی موٹی ہے بہت بہت زیادہ روٹی کو موٹا نہیں رکھنا آپ نے ٹھک نہیں رکھنا بڑی سی روٹی بیل لیں اور روٹی بیل لیں کے بعد جو ہم نے مکسٹر بنا کے رکھا ہوا تھا چٹ پٹاسا آلو کا اس طریقے سے آپ نے تھوڑے تھوڑے وقفے سے آلو ڈالنے ہیں چمچ کی مدد سے اور چمچ کی مدد سے آپ نے دیکھیں ان کو ایون کر لینا ہے آلو کی بھی آپ نے بہت زیادہ ٹھک لیئر نہیں لگانی ورنہ پین ویل سموں سے اچھے نہیں بنیں گے ایک باریک سی لیئر لگا دیں تھوڑا تھوڑا مکسٹر ڈال دی جائیں اور اس کو پھیلاتی جائیں اگر مکسٹر آپ کو پھیلانے میں تھوڑی سی دکت ہو رہی ہے تو ہلکا سا آئل لگا لیں چمچ پر اس سے مکسٹر بہت ایزیلی پھیل جائے گا اور ایون بھی ہو جائے گا مکسٹر میں پھیلات چکی ہوں اب دیکھیں روٹی کے ایک کونے سے پکڑیں گے اور اس کو اس طریقے سے فولڈ کرنا شروع کر دیں گے تھوڑا سا ٹائٹ فولڈ کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ جو ہم پین ویل کا رول بنا رہے ہیں اس میں ائر بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے تو یہاں پہ رول بن چکا ہے اب تیز چوری کی مدد سے تقریباً آدھا آدھا انچ کے وقفے سے بلکل ہلکے ہاتھ سے ہم نے کٹنگ کر لینی ہے بہت زیادہ دبا کر اگر آپ لوگ کٹنگ کریں گے تو پین ویل کے سارے اندر کے دیکھیں لیئرز خراب ہو جائیں جو کہ ہمیں بلکل بھی نہیں چاہیے بلکل ہلکے ہلکے ہاتھ سے کٹنگ کریں تاکہ لیئرز اچھے طریقے سے واضح ہو جائیں آدھے آدھے انچ کے وقفے سے تمام کٹنگ میں نکر لی ہے پین ویل سموسا ایک دم تیار ہیں اب ہم نے ایک لئی تیار کرنی ہے جس سے ہمارے پین ویل سموسا مزید کرسپی ہوں گے دو ٹیبل سپون میدے میں تقریباً دو چھٹکی میں نے نمک شامل کیا ہے اور اس میں ڈالوں گی پانی تقریباً ایک کپ کے برابر مگر تھوڑا تھوڑا سا کر کے ڈالیں اور ایک پتلی اسی لئی بنا لیں بلکل پانی کی طرح یہ لئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی لئی ہمیں یہاں پر بلکل بھی نہیں چاہیے لئی تیار ہے ایک ایک پین ویل اٹھائیں گے اور اس میں ڈپ کر دیں گے چمچ کی مدد سے دوبارہ سے اٹھا لیں ایکسٹرا بیٹر کو نیچے گر جانے دیں اور گرم آئل میں چھوڑ دیں آئل بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ آئل کو میں نے گرم کرنے رکھ دیا تھا تو یہاں پہ ون بائی ون ہم نے پین ویل سموسہ ڈال دینے ہیں ایک سے دو منٹ کیلئے بلکل بھی نہیں چھڑیں گے جیسے ہی اپنی پوزیشن کو ہولڈ کر لیں گے اچھے سے تو اس کی سائیڈ کو چینج کر دیں گے اسی طرح سموسہ ہمارے تیار ہو رہے ہیں ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت ہی زبردست اور مزے کے بنتے ہیں اور تمام فیملی میمبرز کو بہت ہی پسند آتے ہیں دیکھیں کتنے کیوٹ سے یہ مینی پین ویل سموسہ تیار ہے جیسے ہی گولڈن ہوں گے ہم ان کو نکال لیں گے اور اسی طریقے سے باقی کے بھی فرائی کر لیں گے یہ اتنے آسان ہے کہ آپ انہیں روز بنانا چاہیں گے تو ریسپی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو لائک کر دیں چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیملی اور فرنڈز میں بھی شیئر کیا کریں ابنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو دیجئے اجازت تیل دین اللہ نگوان